یہ بجائے ہے کہ لقب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جنہوں حمر سامینی اکھیا جاند ہے یہ حضرت عمید بارے آپ نے منتقل فرمایا کیونکہ خارجی جو ایان خارجی حضرت عمیدہ سبات اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ معاف کرے کہ ترجمہ نہیں کیتا جا سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرما نہیں کیونکہ ترجمہ آکر ہے وہ یہ سچ نہیں عمید چیرے نو اللہ رزت عطا کرے وہ توہین کرتے ہیں پتا لگا کہ خارجی کون ہے کہ حضرت علی پاک بھی توہین کرے کہ حضرت علی پاکنا بغض رکھے وہ خارجی ہے ترجمہ حضرت علی نے بغض رکھے خارجی ہے ترجمہ حضرت علی نے مقام میں اتنے پہنچا دے کہ نہیں یہ وہ رفضی ہے حضرت علی کرم اللہ وآلہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاق فرمایا کہ میں نے ایک اوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاہ کیا کیا علی تیری مثال علی تیساری یعنی ایک مثال ایک حربی ایک اوالی نار علیتی شاہ کرو اسے حضورتی میں برمایا جی میں عیسیٰ علیہ السلام یہودے مسارہ میں یہودیاں آپ دی والدہ دے کو دان لائے اور حسانیہ میں آپ نے خدا ربی کا براہ دیتا انہیں انصاف نہ کیتا انہیں انصاف نہ کیتا جو کچھو نہیں براہ دیتا جو کچھو آنے غمڑ نہ نیتا فرمایا تو آتی میں سالوی ہیں جی تو آٹے چاہاں آئے دل کے سمدھے لوگو رہے ہیں ایک اور ان جنہ تو وہ خدا بنا چکنے ایک اور ان جنہ تو انہاں ناس ہونے ہی کر رہا نہیں کرنا اللہ کا شکر اہل سنت اللہ کا انہیں توفیق نصیب فرمائی کہ حسی حضرت علی نہ ہدا بڑھانے نہ وہ مقام کو بھٹانے جو اللہ کا فرمائے حضرت علی صدی اللہ نے سردہ داد میں ساڑی اکھاندہ چاندہ ساڑے دل دا سرور اور اے سانوے اللہ کے قرآن میں دسیا اور مصطفیٰ درہیم کے فرمان میں دسیا صدی اللہ کیتہ ہی ہے جو اللہ کا قرآن عطا کرے جو مصطفیٰ درہیم کا فرمان عطا کرے رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تین سو آیتہ قرآن دی آلی با عطا شاہ میں چھوڑا تین سو آیتہ باکہ ایک قائد تصورہ مریاد کا دی آیت نمبر بارہ رشت عمل اس میں بلی بات نہیں کیتا ہے صرف بلی بات نہیں کیتا ہے خدا شاہ میں نظر کے پسمند زیر ہے کہ بڑے بڑے لوگ زیادہ سائب آنے حیثیت وہ حضور علیہ السلام میں کارنے انجاز کرتے ہیں تو دارے لگے یہ غریبہ مسکینہ فقیرہ اور اتنا ڈائن بھی مل گئے حضور پہ چکے کسے انہوں جواب نہیں کرنے ہیں ازاستہ رم نے حکم فرمایا کہ حضور علیہ میرے نبینا سردوشی کرے اور پہ چکے کارنے